موسیقی میں دیرے اندروں کا اور دیرے اندر کی حق جائے اور سق جائے کو تباہ کر ان سے پوری دنیا کو تباہ کر مہوں گا باروین سیزن فور بھسم اگیل اینڈ پرم جس میں ہمیں پہلی بار یہ تین مین ویلنز دیکھنے کو ملنے والے ہیں باروین کے سیزن فور کو میکز کچھ اس طرح سے ڈریکشن دینا چاہتے ہیں جو فینز نے آج تک پہلے کبھی نہ دیکھی ہو ایسی سٹوری جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں لگے کہ ہاں اگر لیٹ ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن فینلی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ ہمیں مل چکا ہے لیکن مین پرنٹ تو یہ ہے کہ میکز ایسا ہر بار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بار ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تو دیکھو باروین کے ہر سیزن میں ایک بات ہمیشہ ہائٹ رہی ہے وہ ہے باروین کا بیس سال پرانا راز باروین کے پینٹس جس کو دیکھنے کے لیے باروین کا ہر فین ہمیشہ بہت زیادہ ایکسائٹنڈ رہتا ہے جو کہ باروین کے سیزن ون میں تو دکھایا گیا تھا لیکن باروین ریٹانز میں نہیں دکھایا گیا تھا اس بار میں کز تیہان میں رکھتے ہوئے کاشوی اور ویر کی لیو سٹوری آگے بڑھانے والے ہیں جو کہ فین ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے اب ایک اور لڑکا جو آنے والا ہے ویوال کاشوی کی لائف میں وہ بھی سیزن فور میں آئے گا اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح دیو جشی اپنی فیلنس کو بیان کرتا ہے کاشوی کے سامنے اور یہ دیکھنے میں سچ میں بہت زیادہ مزا آئے گا اور اس کے لیے فینس بہت زیادہ ایک سیڈیٹ ہیں ان سب کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی بات کہ اس بار اگیل اور بالویر ہمیں ایک ٹیم میں دکھائے جائیں گے مطلب وہ ایک ساتھ پرم کا سامنا کریں گے ہم نے اگیل اور بالویر کو ہمیشہ ایک دوسرے کے اگینس دیکھا ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنے کا مطلب فینس کے لیے ایک دم نیا ہوگا کہ بالویر اور اگیل ایک ساتھ دوسرے ویلنس کا خاتمہ کرتے ہو نکلیں گے اور اگر دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں اگیل کا فیدہ ہوگا کیونکہ برم اگیل کے راستے میں آ رہا تھا یہ سب اتنا کمال ہونے والا ہے کہ بالویر فور کو دیکھنے کے لیے فینس بہت زیادہ ایکسیٹڈ تو ہیں لیکن بالویر ان تین وجہ سے ابھی تک نہیں آ پا رہا آپ تو جانتے ہیں کہ بالویر کو ایک اچھے ٹائم سلوٹ پر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اینڈ سونیت ساب کو جس ٹائم پر بالویر کو رکھنا چاہیے ایسا کوئی بھی ٹائم ابھی سامنے آ ہی نہیں رہا سیکنڈ فینس کا اتنا اب انٹراسٹی نہیں رہا بالویر 3 کو یا فور کو دیکھنے کا یہ آپ مان سکتے ہیں اگر آپ نے بالویر 3 دیکھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ میکس نے کتنا زیادہ مسٹیکس کی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے فینس نے بالویر کو دیکھنا چھوڑا بھی تھا لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو والڈ وائٹ بالویر کے بہت زیادہ فینس ہیں لیکن جب سے بالویر 3 اپنی ادھوری سٹوری کے ساتھ بند ہوا تھا اس کے بعد بالوی 3 بھی اپنی ادھوری سٹوری کے ساتھ ہی بند ہوا ہے تو لوگ اب اتنا زیادہ انٹراسٹ نہیں دکھا رہے ایشو کی سٹوری کو دیکھنے کے لیے کیونکہ کوئی بھی سٹوری ہم دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا انڈ بھی تو ہونا چاہیے اور ابھی تک بالویر 3 کا کبھی بھی انڈ نہیں ہوا نہ ہی اس کی کوئی بات کی گئی ہے تھارڈ ریزن بھی اس سے ملتا جلتا ہے ٹی ارپی گئیز اب جانتے ہیں کہ تارک مہتو کے بعد بالویر اور آلہ دینی ایسے دو شو تھے جو کہ ہمیشہ ٹاپ پر رہتے تھے لیکن بالوی 3 کا اس کا الٹا ہوا وہ نیچے سے ہی ٹاپ پر رہنے لگیا نیچے سے وہ اوپر آ ہی نہیں رہی تھی اس کی ٹی ارپی جو میں کس اتنا زیادہ مہنت اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے تھے ان کا کوئی صلح ملی نہیں رہا تھا اور اگر بالویر کا سیزن 3 بند ہوا ہے تو اس میں بہت سارے ریزنز تھے جو بالویر 4 جب بھی آئے گا ان سارے ریزنز کو فینس کے مطابق اکدم فلفل کر کے ہی آئے گا کیونکہ کوئی بھی شو اپنے فینس کے بنا کچھ بھی نہیں تو گائز ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجائی کیا ہوگا چیک کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا اور بہت مزائے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے اللہ حافظ